کا صدقہ کسی کالی چیز کا ہے جیسے کہ کالی چنی کالی مرگی یا کالا بکرا وغیرہ اگر دامن میں وسط ہے تو کالا بکرا خرید کے کسی مستحق کو دے دیں اگر دامن میں وسط کم ہے تو کالی مرگی اگر دامن میں وسط اور کم ہے تو حسب توفیق کالی چنی لے کے کسی مستحق کو دے دیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے انتصیام تمام برج والے ہر مصیبت سے دور رہیں گے اور اللہ کا خاص کرم ان پہ ہوگا اور نظر حسد کے اثرات ان پہ ہاوی نہیں ہوں گے انتصیام کا اسم آزم یا اللہ یا رحمان ستائیس مرتبہ روز صبح پانی پہ دم کر کے پینا ہے یعنی تمام برج والے صبح اٹھتے ہی پانی پہ ستائیس مرتبہ اپنا اسم آزم پڑھ کے پی کے اللہ سے دعا مانگ لیں اللہ کے کرم سے ان کی دعائیں قبول ہو جائیں گی اور پورا دن امن سکون اور خوشحالی کے ساتھ گزرے گا برج ایریز والے ہو سکتا ہے دوستی کے حوالے سے محبت کے حوالے سے کچھ تلخ چیزیں سامنے آئیں تو ٹھہر ٹھہر کے قدم اٹھائیں اور بات کریں اور کوشش کر کے جو خوشبو یہ زیادہ پسند کرتے ہیں ان کو دن میں ایک دو مرتبہ محسوس کیا کریں اس سے ان کے وجود میں امن اور زبان میٹھی رہے گی اور اگر پانی زیادہ پیتے ہیں یا بات کرنے سے پہلے دوسرے کی بات کو سننے کی عادت پیدا کرتے ہیں تو مسائل اختتام اور کامیابی ان کے ساتھ رہے گی اگر یہ صبح ناشتے میں دودھ پیتے ہیں اور دودھ پہ ستائیت مطابع اسمیعظم پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو پورا دن سکون کے ساتھ گزرے گا اور اللہ کا خاص کرم ان کے ساتھ ہوگا ان کا بھی اندرسیام کا صدقہ کسی کالی چیز کا اور اسمیعظم مبارک پتھر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج ٹورس والے اپنی گھر والوں اور رشتداروں کو اپنا سمجھیں اور قدم قدم پہ مشورہ اپنے بزرگوں سے کرتے رہیں وہ دوست جن کو آتے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا ان کے بارے میں جذباتی ہونے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں اور کوشش کر کے زیادہ سفید رنگ دیکھیں اور پہنیں مرچ مسالے چرپٹی چیزیں کم کھایا کریں اور اکیلا بیٹھنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں ایسی جگہوں پہ ضرور جایا کریں جا خوشکوار ماحول اور ایسے لوگوں سے کم ملیں جو ان کو نا امید کرتے ہیں اللہ کے کرم سے کافی بہتری ہوگی ان کا بھی ان دس ایام کا صدقہ کسی کالی چیز کا اور اس میں عظم مبارک پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کے بہتر ایام شروع ہو چکے ہیں لیکن یہ ہر اس چیز سے دور رہیں جو چیز ان کے پاؤں کی زنجیر بنتی ہے اور کوشش کر کے اپنے وقت کی قدر کر کے اپنے آپ کو محنت کے ساتھ رکھیں زیادہ سے زیادہ سبز رنگ دیکھیں اور پہنیں اور اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ وقت ان کے لئے بڑا ہی مبارک ثابت ہوگا لیکن اس بات پر خیال رکھیں کہ اپنے وہ راز جن کو یہ اپنی کامیابی کی سیڑھی سمجھتے ہیں ان کو ہر ایک کے سامنے آشنا نہ کریں کیونکہ آنے والے وقت میں ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ان کے راز کو راز رکھنا ہوگا ان کا بھی انتسای آم کا صدقہ کسی کالی چیز کا اور اس میں آزم مبارک پتھر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج سرطان والے اگر ازدواجی زندگی کے حوالے سے کوئی اختلافات منظر آم پہ آئے تو یہ وقت صبر کا ہے اگر دوستی کے حوالے سے کوئی ناراض کی ابر ہے تو یہ وقت خاموشی کا یاد رہے ان کا تلخ بات کرنا شک کرنا یا الزام لگانا ان کو یا کلائی اور رتاسی کی طرف دھکی لے گا نظر حسد کے اثرات سے دور رکھے گا ان کا بھی انتسای آم کا صدقہ کسی کالی چیز کا اور اس میں آزم مبارک پتھر سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں برج لیو والے اپنے آپ کو زیادہ گھومنے پھرنے سے تھوڑا سا دور رکھیں اور کوشش کر کے کام پہ زیادہ فوکس کریں اور ہر اس انسان پہ زیادہ غور و فکر کریں جو کام سے یا معاشی حوالے سے آپ سے جڑے ہیں یاد رہے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو آپ کے خلاف تو ہوں گے لیکن آپ کے ساتھ رہا کریں گے اور ان کی کچھ افعال آپ کو ناکامی اور تظلیل کی طرف دھکیل سکتے ہیں تب ہی جب بھی انسان سے ملیں تو ایک مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے غور سے انسان کی آنکھوں کو دیکھا کریں اگر گھبرانے لگے تو سمجھ جائیے گا کہ ان کی زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ ہے کوشش کر کے لوگوں کو سنا زیادہ کریں اور اپنے گزے پہ کابو رکھیں اور اپنی جذبات کو اپنی مٹھی میں ان کا بھی اندر سیام کا صدقہ کسی کالی چیز کا اور اس میں آدھر مبارک پتھر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج ورکو والے اگر پڑھائی کے حوالے سے علم کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں منظریں آم پہ آئیں تب بھی اپنی کوشش کو پست نہ کریں کیونکہ یہ وقت آپ کے لئے بہت ہی اہم ہے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت اور اللہ کے قریب کر دیں اور ان لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں یا گناہ کی طرف دھکیلتے ہیں یاد رہے یہ وقت آپ کو آپ کی منزل کامیابی اور خوشحالی کی طرف دھکے لے گا لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کی صحبت ایسی ہوگی جو آپ کو خواہشات اور مزے سے دور رکھے اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں جس میں سے زیادہ وقت اپنے علم اور کامیابی کیلئے رکھتے اور تھوڑا سا وقت اپنی ان خوشیوں کے لیے جو آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں آپ کا بھی ان دسہ یام کا صدقہ کسی کالی چیز کا اور اس میں آزم مبارک پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج لپرا والے عزت کے حوالے سے شہرت کے حوالے سے اللہ کے کرم سے اچھے یام انظر عام پر آئیں گے لیکن وہ دوست جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ موں پہ کچھ اور پیٹ پیچھے آپ کی حبت کریں گے لیکن آپ تمام لوگوں کو پرکھیں دیکھیں کنارہ کشی تو کریں لیکن زبان سے تلخ ہو کے ان کو آئینہ نہ دکھائیں کیونکہ اس وجہ سے آپ کی نقصانات منظر عام پر آؤ بھریں گے اور جتنا ہو سکے کفایت کے ساتھ زندگی گزاریں اللہ کے کرم سے آپ کی کامیابی آپ کے قدموں تلے ہوگی لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کی خواہشات آپ کی مٹھی میں بند ہوگی وہ رشتے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملے ہیں ان سے بار بار مشورہ کرتے رہیں اور وہ دوست جو آپ کی خوشی کے ساتھ آپ سے جڑے ہیں ان کو قریب تو رکھیں لیکن ہم رات نہیں آپ کا بھی تسیام کا صدقہ کسی کالی چیز کا اور اس میں آزم مبارک پتھر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں برج اسکورپیو والے جوش میں آکے کسی انسان سے لڑ سکتے ہیں اور یہی لڑائی ان کو کامیابی سے موڑے گی یاد رہے جتنا یہ صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے لوگوں کو برداشت کریں گے اتنا ہی ان کے کام بہتری کو جائیں گے جذباتی ہونا گصہ کرنا تلخ گفتگو کرنا سب سے زیادہ انہیں کو رقصان دے گی اور اپنی خواہشات کو زیادہ شو نہ کریں جتنا ہو سکے زمین کو خریدنے یا اپنے آپ کو بزنس کی طرف مائل کریں کیونکہ آنے والے وقت میں مالی حوالے سے کافی بہتر ایام آنے والے ہیں ان کا بین تسیام کا صدقہ کسی کالی چیز کا اور اس میں آزم مبارک پتھر اس سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج سیجیٹریس والے تھکاوت اور جسمانی بیماری کا شکار بند سکتے ہیں تب ہی اپنے آپ کو ایکسیس اور گھومنے پھرنے میں الجھائے رکھیں ایک جسی زندگی مسلسل قائم نہ رکھیں کیونکہ جب ان کی زندگی میں تبدیل ہی آئے گی تب ان کے کام میں بھی بہتری آئے گی اپنے آپ کو تحقیق علم کے ساتھ ساتھ کچھ وقت کے لیے پرسکون رکھنے کی عادت قائم کریں اللہ کے گرم سے کچھ چیزیں ایسی منظر عام پہ آئیں گی جن کا چناو ان کو فوراں سے وہ ترقی دے گا جو یہ سالوں سے چاہتے ہیں ان کا بھی دسیام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں آزم مبارک پتھر اس سکرین پہ تیکھ سکتے ہیں برج کیپریکون والے عزیز و اقارب کے حوالے سے اختلافات منظر عام پہ آئیں گے اور یہی چیز ان کو آگے بڑھنے کی ترپ دے گی یاد رہے فیل وقت ان کا زیادہ ان باتوں میں غور نہ کرنا جو لوگوں سے جڑی ہوئی ہے ان کے اندر کامیاب ہونے کی قوت پیدا کرے گا زیادہ سوچنا اداس پیٹھنا ان کو تنہائی کی طرف دھکے لے گا اگر کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں کسی جگہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت ان کے لئے بڑا مبارک ہے اور کوشش کر کے اپنا خرش خواہشات پہ کم کریں ان کا بندہ سیام قصد کا کالی چیز کا اور اس میں آذر مبارک پتھر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں برج اکیوریاس والے کسی دوست کے حوالے سے دکھ دیکھ سکتے ہیں یاد رہے فیل وقت یہ اپنے آپ کو مالی حوالے سے کام کے حوالے سے کامیابی کے حوالے سے سٹرانگ بنائیں کیونکہ ان کے کامیابی سے جڑے ان کے وہ تمام دوست و رشتہ دار ہیں جن کو یہ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اگر کسی انسان کے بیچے بھاگ کے اپنے کام پہ توجہ کم دیں گے تو یہ تمام چیزیں ان کو دونوں ہی طرف ناکامی دے گی فیل وقت ان کا فوکس کرنا اپنی کامیابی پہ ان کے تمام مسائل کو اختتام کی طرف کر دے گا لیکن اس چیز کو قائم رکھتے ہوئے ان کو تنہائی اور اندر ہی اندر اکیلائی کھائے گی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کوشش کریں صبح اٹھ کے پانی پہ اپنا اسمی آدم پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے پانی پیئیں اس دعا کے ساتھ کہ ان کو وہ منزل ملے جس منزل سے ان کو خوشحالی محبت پیار دوستی سب مل جائے اللہ کے کرم سے خوشخبریاں منظر عام پہ آئیں گی ان کا بھی دسیام کا صدقہ کالی چیز کا اور اسمی آدم مبارک پتھر سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں برج پائیسس والے کسی نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے اور وہ نقصان چاہے وہ مالی حوالے سے ہو رشتوں کی حوالے سے ہو یا کام کے حوالے سے تب ہی یہ روز صبح اٹھ کے اپنا اسمی آدم پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے دن کا آغاز کریں اور رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ سور نصر پڑھ کے اس دعا کے ساتھ سوئیں کہ اے اللہ مجھے تمام نقصانات سے اپنی پناہ میں رکھ اللہ کے کرم سے اللہ کا خاص کرم ان پہ ہوگا کوشش کر کے اپنے راز اپنے دوستوں سے چھپائے رکھیں اور ان دس ایام اپنے غصے پر قابو زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ اپنے غصے پر قابو کرنا ٹھہر ٹھہر کے قدم اٹھانا تمام نقصانات سے ان کو بچائے گا انشاءاللہ آنے والا وقت بہتر ہے لیکن کچھ ایام ان کے تلخ ہو سکتے ہیں ان دعاوں کے توسط سے اللہ کے کرم سے کافی چیزیں بہتری ہو جائیں گی ان کا بھی ان دس ایام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں آدم مبارک پتھر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اللہ باق سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے آمین سم آمین